ہم آگئے ہیں ٹائم کیا ہوا ابھی تقریباً جائی ہوگئے دو بچ کے بیس دو بچ کے بیس منٹ ہوگا ہے ایک کو یار ہزارہ بڑا سارا عربوں عجم نبی کا ہے اس کی آنکھیں کو رشتے سامن ہے جس کی آنکھوں میں نم نبی کا ہے خدا جی لاد شبے نیران یارو دائے لاد کے سینے میں دم 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 نبی کا ہے نارا ہے حیدری نارا ہے غوثیہ ایک خجور ہے تو ایک خجور لے گئے آنکھیں کسی کے پاس اتنے سے دانے وہ تلی پر تھیلی پر رکھیں جوار کے دانے سٹو ہے تو سٹو رکھیں اس دستر خان پر ڈیری کتنی بہی حدیث میں آتا ہے اور امام نبی نے اس کو روائد کیا فرماتے ہیں کہ اس ڈیری پر چالی تدار کا لشکر ہے ڈیری پر جمع کتنا ہوا مکری کا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو زمین پر بیٹھا ہو تو جتنا ہونچا ہوتا ہے اتنی ڈیری یعنی اتنی تھی ڈیری اتنی تھی چیز پر پورے لشکر سے چاری ساتھ خیدانِ حدود سیدی فقیحِ آزام خیدانِ حدود سیدی فقیحِ آزام تیرے چیرے کی روانا کو اللہ سلامت رکھیں میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے آپ نے یہ اجتماع کیا اپنا فون صورت اظمام کیا بہت اچھا ہوتا آپ نے یہ ساؤنٹ پر اگرام کیا بہت کم جگہ بیٹھا ہوتا ہے بہت اچھا نظام آپ نے بنایا اس لیے ہی کہ آخر میں جو بندہ بیٹھا ہے وہاں تک آغاز دھو جائے قدیبِ پاکستان جب وہ سکت کرے گئے تو ان کی آواز جو شرک دنیا آیا جو کہتے ہیں شرک ہے غیر اللہ جو نہیں کچھ کر سکتا ہوتا 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 ہے علامہ صاحب جانتے ہیں دواروں پر بڑے 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 بول لگا دیتے ہیں فیڑ لکھتے 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 ہیں جو اپنا داتا کے کندوں میں بیٹھے اور فیڑ لے کر جوڑی بھا کر گئے تھے گمج بکشے فیڑے آلوں مظہرے دورے انہوں نے مسئلہ بتا دیا کہ حقیقی داتا اللہ ہے پر اللہ جس کو چاہے اس کو داتا بھرا ہے یا اللہ جو نہ بولے نبید اتھاتے میں بخشیا جائے سفار نے فرمایا نبیوں میں سے میں تمہارے حصے میں ہوں امتوں میں سے تم میرے حصے میں ہو جو پڑھ کے گیا ہے نہ فقیع آدم کو بھولا ہے نہ جانشین فقیع آدم کو بھولا ہے سرکار فرماتے ہیں نبیوں میں سے میں تمہارے حصے میں ہوں امتوں میں سے تم میرے حصے میں ہو اب میں ایک تیسری منت grand过 ہوں گا اور اس کے بعد راہ ایک جو کو فقیع التیسن دیج PS آقا فرماتے ہیں نبیوں میں سے میں تمہارے حصے میں ہوں امتوں میں سے تم میرے حصے میں ہو تھیمے لہجے میں کہہ رہا ہوں نبی حصے میں آئے جو چھنگ نامنا ہے جن کو جمعہ سمجھا ہے ایسے وہ ہی بولیں میں دوبارہ کہہ رہا ہوں ایسا دیر وارے ادلاکوں میں کہتا ہوں آپ کو سارے دیکھ رہے ہیں میرا نبی بھی دیکھ رہے ہیں جاؤں تو مسکراندہ پیرا لیکھ رہے ہیں نبی حصے میں آئے کتنا پہ شرم ہے پھر بھی جشنہ بنائے اور اگلا جمعہ کہہ رہا ہوں خدا کی قسم چھون کے کہنے بات ہاں مجھے سن کو نبی اپنے حصے میں قبول پرمائے محفل جواب ختم ہو گیا تقریبا رات کے بارہ بج کے بیس میٹ ہو گیا تو جی فرنڈز اب ہم بیٹھیں گے دوستوں اور استادہ وغیرہ کے ساتھ گپ شپ لگائیں گے کیونکہ میں نے جس طرح کے پہلے بتایا تھا چلنے سے پہلے کہ ہم اپنے دوستوں وغیرہ سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں میحفل ہے تو وہاں بیٹھیں گے گپ شپ لگائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے دوست وغیرہ بھی ہیں اور استاد بھی ہیں اس میں کچھ تو بہت ہی اچھی گفتگو کر رہے ہیں آپ پس میں تقریبا پندرہ سے بیس سال کے بعد ملے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ گپ شپ لگا رہے ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ ہم کھانا وغیرہ کھائیں گے تو آپ دیکھیں یہ جو محمد عمر صاحب ہے یہ میرے کلاس فیلو بھی ہیں اور بہت ہی پیارے دوست بھی ہیں نات کام بہت اچھے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے ہم بیٹھے ہوئے ہیں گپ شپ لگا رہے ہیں ہم جو ہے وہ جانے لگے ہیں گاڑی میں بیٹھ گئے ہیں یہ گاڑی ہم نے نکال رہی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پیاری میں نے پہلے بھی بتایا ہے محفل جو ہے انہوں نے لائٹے بغیرہ لگا کے جو ہے گلیاں بزار جو ہے وہ سجائے ہوئے ہیں اور بزار بھی یہ لگے ہوئے ہیں کھانے کے اور منیاری بغیرہ کے جو ہے اور مزے کی بات ہے انہوں نے مین راستے سے لے کر جہاں تک مسجد ہے وہاں تک انہوں نے لائٹنگ کی ہوئی ہے یہ آپ دیکھیں گے میں آپ کو دکھاتا ہوں ساری لائٹنگ موسیقی 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 تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و عمار میں رکھیں شکریہ